اسلام علیکم میرا نام مرزا علی بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید باسط علی یوٹیوب چینل آج کراچی میں موجود ایک جنات کی کہانی یہ جنات کی کہانی مایہ کے ساتھ عشق کی داستان ہے مایہ جو اس وقت کراچی میں موجود ہیں ان کے ساتھ جنات سیکشول ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جو تعلق ایک شہر کا ہونے چاہیے جنات کا ان کے ساتھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ مایہ کی تین شادیاں ناکام تلاکے ہو چکی ہیں جنات کی وجہ سے تو آج ہم بات کریں گے مایہ سے اور مایہ سے سنیں گے کہ کس طریقے سے جنات ان پر عاشق ہیں اور بات کرتے ہیں ان سے جنات کے حوالے سے کہ جنات اور ان کے عشق کی جو داستان ہے وہ کہا ہے مایہ کس طریقے سے جنات کا سلسلہ شروع ہوا اور کب سے جنات آپ پر عاوی ہیں اور سیکشول ایکٹیوٹیز اور آپ کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن وقی جب میں چھوٹی تھی تو میں کھیلتی تھی کلونوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ بھی کھیلتے تھے جنات اور اس وقت مجھے سمجھ میں اس وقت روپ نہیں دکھا رہے تھے کبھی کبھی دکھاتے تھے تو بچ جب میں کھلونوں کے ساتھ کھیلتی تھی تو کھلونیں اڑنے لگتے تھے اس وقت اور جب میں واشرو میں جاتی تھی تو بھی اپنے جب میں چھوٹی تھی تو یہ چھوٹے تھے اپنا اکس بدلتے تھے مجھے تانگ کرنے کے لیے دیرے دیرے جب میں بڑی ہوتی گئی تو ان کا بھی روپ بدلتا گیا ٹھیک ہے تو جب میں تیرہ سال کی ہوئی تو میرے ابو نے میری شادی کروا دی کیا وجہ تھی شادی کرانے کی اور اتنی چھوٹے بس ہمارے ابو کے جو خاندان ہیں نا وہ جو چھوٹی عمر میں جیسی لڑکی جوان ہوتی ہیں تو ان کی شادی کروا دیتے ہیں ان کا کونٹیکٹ کوہٹ سے تھا تو اس وجہ سے دوبائی میں بلے وہ پلے بڑے لیکن اپنے خاندان کے روایت ان کا رواج تھا تو اس وجہ سے میری جلدی شادی کروا دی آپ کی آپ نے کہا کہ جنات آپ کو تنگ کیا کرتے تھے کھلونے پھیک دیتے تھے تو پہرے ایک دم سے یہ سیکس اور جسمانی جو آپ کے اوپر حاوی ہوتے تھے کیا سیکس کس طریقے کا سیکس کرنا شروع کی اور کس عمر سے آپ کے ساتھ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوئی نہیں باقاعدہ یہ ایسا ہوتا تھا بائی فورس ہوتا تھا میری کوئی رضا نہیں ہوتی تھی یہ تو ریپ ہوتا تھا میرا اور جب میں چھوٹی تھی تو بھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مرے ساتھ کوئی ہے لیکن جب بڑی ہوتی گئی تو مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ اس طریقے سے کیا مطلب کس عمر سے جیسے شادی ہوتی ہے نا جیسے یومن بینہ میاں بیوی جیسے ہوتے ہیں لیکن میری کوئی رضا نہیں ہوتی میں مجبور ہوتی تھی جب پہلی بار آپ کو فیل ہوا کہ کسی جو ہے غیبی طاقت یا جنات کی جانب سے آپ کے جسم کو چھوہ جا رہا ہے اور تیرہ سال سے مجھ پڑا ٹھیک کیا جب میری پہلی شادی جب ہو رہی تھی اس سے پہلے دکھتے تھے دکھتے بھی ہیں کبھی دکھتے بھی نہیں کبھی دکھتے ہیں کبھی نہیں اور شادی کے بعد تو پھر مسئلہ کچھ اور ہو گیا میری سسرال نے ان کی رضا نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اس کے بچے تہاں میں دھوکہ دیا تھا میں چھوٹی تھی وہ مجھ سے پتہ نہیں پندرہ دیس سال بڑھا تھا تو میری ساس نے اس سسن نے جادو کر آیا بلیک میچک کر آیا اس کی وجہ سے میرے پر اثارات دبل ہو گئی ٹھیک ہے پھر میں اور مجبور ہو گئی مجھ پہ ترہ ترہ کی شکلیں دکھاتے تھے ہر قسم کی شکلیں دکھاتے تھے ہزبین اگر کام پہ چلے جاتے تھے انہی کی روپ میں واپس گھر آتے تھے اور پھر جب میں ان سے بات کرتی تھی ان کا چہرہ بدل جاتا تھا پھر مجھے ڈراتے تھے اور میرا ریپ کرتے تھے میں بے بستی میں مجبورتی میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی پھر میں نے امی کو ساری باتیں بتائیں میری امی نے پھر میرے علاج کرنا چرو کیے ادھر ادھر کہاں کہاں میرا علاج پہلے تو وہاں سے مجھے جان چڑھا دی طلاق کروا دی کیونکہ وہ لوگ بہت ظلم کرتے تھے میرے ساتھ ہاں تو میری بچی تھی وہ اس کے پاس رہ گئی مجھ سے لے لیا بچی نہیں دے رہے تھے مجھے میری امی نے کہا تم اپنے آپ کو سنبھال میں تمہارا علاج کروں تم بچی کا نہیں خیال لگ سکتی یہ اس کا باپ ہے یہی خیال لگیں گے چھوڑ دو ان کی بچی کو چھوڑ دو لیکن میں تو ماں تھی میرا دل کہاں کہا رہا تھا کہ میں اپنے بچی کو چھوڑ انہوں نے کالا جادو کروایا اور وہ جو جنات تھے وہ مزید حاوی ہو گئے آپ کی بچی بھی انہوں نے لے لی کالا جادو بھی کروا دیا پھر اس کے بعد آپ کی دوسری شادی ہوئی وہ کس طریقے سے ہوئی وہ کس نے کروائی ہے جو جو پہلی شادی نا پیشیت آپ کے کس نے хотите ابو نے ابو نے نے کرایا اور پھر دوسری شادی پھر دوسری شادی ای شادی آم نے کروائی جب دوسری شادی ہوئی اس وقت بھی یہ جنات اپ کے پاس آ کے سیکس کر در پہے اور جو ہے کہ جٹ کرتے تھے میرے مجبورتی اجازت سے کچھ نہیں ہوتا میں مجبور تھی چیختی تھی پکارتی تھی لیکن میری کوئی آواز نہیں سنتا تھا اگر بولتے ہاں یہ جناتی مریض ہے اس کے اس پر دورہ آیا ہوا ہے بس اس بات پر اپنے آپ کو خاموش کر دیتے تھے اگر امی ہوتی تھی تو امی سمجھ لیتی ہے اگر کوئی اور ہوتا تو وہ نہیں سمجھتا نے کسی کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے کہا کہ شکل بدلتے تھے ہاں جب شہر کی روپ میں آتے تھے تو وہ تو آپ کا ویسے ہی نارمل جو شہر سے تعلق ہوتا ہے میں کسی سے مدد بھی مانگتی تھی نا تو وہ اس کی اس کے اوپر بیٹھ کے اس کی مائن کو چینج کر دیتے تھے وہ بلکل سن کر دیتے اس کو بلکل چھپ کر دیتے تھے میں حیران اس کا آوازیں دے رہا ہوں اور وہ بلکل اس کا خاموش ہوتے تھے جب وہ اپنا کام کر لیتے پھر وہ ہوش میں آتا تھا کہتے تم کیا کہہ رہی ہو ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کس ٹائم پر یعنی کون سا وقت ہوتا تھا جس وقت وہ آتے تھے اور آپ کے شہر بن جاتے تھے یا کوئی مرد بن کے آپ کے ساتھ اینی ٹائم اینی ٹائم دن و رات و دوپہر و اینی ٹائم ایسا کرتے تھے مطلب مجھے ان لوگوں نے ایسا کر دیا کہ میں بلکل اکھیلی رہتی ہوں اکھیلی ہوتی ہوں میں گھنٹوں بیٹھی رہتی ہوں اکھیلی ہوتی ہوں جس کی بیٹھنے کی وجہ سے مجھے شیٹے کا پین ہو رہا ہے بیک پین ہو رہا ہے مجھے آپ یہ بتائیے جب دوسری شادی ہوئی تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا ہے اور تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے گا کہ دوسری شادی کی وجہ کیا یہ جناتی رہے طلاق ہاں وجہ تھے لیکن یہ ساس رضا نہیں تھا ساس کا رضا نہیں تھا سوسر بہت اچھا تھا بچارہ وہ اچھا تھا لیکن میری ساس کی رضا نہیں تھی کہ یہ تو طلاق شدہ ہے اور میرا بیٹا جوان کیوں اس سے شادی کر لے اس وجہ سے طلاق کروا دی اس نے بھی بلیک مجھے کروایا پتا تھا کہ یہ سارا اس نے بلیک مجھے کروایا نا تو میرے جنات نے اس کو سزا دی میرا چہرہ بدل گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی چیخی اتنی چیخی سارے کمرے سے باہر آ گئے تو ان لوگوں نے کہی کیا ہوا کیا اس وجہ سے پھر میری ماں کو خبر دے دی میری ماں تو دبائی میں تھی میری نانا نانی کو خبر دی پاکستان وہ اتنے دوسری چا دی تو میرے نانا نانی کو خبر دی وہ آئے کہہ رہے اپنی بیٹی کو لے جاؤ ہمارے پاس بچے ہیں ان کو کچھ ہو جائے گا اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کا چہرہ بدل جاتا ہے ہماری ماں بے ہوش ہو گئی اچھا وہ یہ ہوش میں آیا یہ تو کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے ہمیں اس سے خوف ہے ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس وجہ سے ان باتوں سے جرگہ ہو اور پھر میری طلاق ہو گئی یعنی کہ جنات نہیں چاہتے تھے کہ آپ کسی کے رشتے میں نہیں 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 بلکل بھی نہیں وہ انسان پہ پورا انسان کو مان چینج کر دیتا ہے اس پورا گز جاتا ہے اگر میں کسی سے ہیلپ مانگو نا وہ اسی میں گز جاتا ہے اور اس کا مان چینج کر دیتا ہے ایسا کرتا ہے تیسری شادی آپ کی ہوئی تو وہ کس طریقے سے جنات نے ختم کروایا تیسری شادی جب ہوئی نا تو یہ جو چل رہی ہے میری ختم ہو گئی نا دس سال ہو گئی شادی کو ٹھیک ہے یہ میری شادی میری رضا نہیں تھی اس شخص کو مجھ سے جو میرا ایکس ہز بین اس کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی یہ محبت کی شادی تھی اس میں پھر میری ساس اور میری نند یہ ان کو رضا نہیں تھا یہ تو پہلی اتنی اس کی شادیہ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کی ہاں یہ تو وہ ان کے سامنے تو دو شادیوں کا کہا تو وہ کہہ رہے تھے اس کی تو دس شادیہ ہوئی ہے ہم اپنے بیٹے کے لیے یہ کبھی قبول نہیں کریں گے لیکن وہ پتہ ہے کیا اس نے وہ تو محبت میں آندھا تھا میں تو امی کو فون کیا امی دبائی سے آ کے پشاور آئی اور میں جہاز میرے امی نے ٹکٹ کروایا میں میں پہنچ گئی پشاور جب میں پہنچ گئی پشاور یہ میرے پیچھے آ گیا ماں باپ کو باپ سوسر تو میرا نہیں ہے پہلے سے نہیں ہے تو نہ ماں کو بتایا نہ بہن کو بتایا اور سیدھا آ گیا پشاور میرے پیچھے جہاز میں ٹھیک ہے ٹکٹ کر کے لے آ گیا اب کیوں کیوں آیا میری امی نے کہا یہ تو پاگل ہے اس کی طبعیت خراب ہوتی ہے اس کے پہلے بھی شادی نہیں کامیاب ہوئی کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لے اس نے کہا نہیں میں تو خودکشی کر لوں گا مجھے تو شادی کرنی آپ کی بیٹی سی کرنی ہے اس کو راضی کر لو اور میری رضا نہیں تھی میری بالکل رضا نہیں تھی طلاق جنات نے کس طریقے سے کروائی کس طریقے سے پھر چھوڑا یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ سیکشل ایکٹویٹیز جو آپ کی چل رہی تھی دورانیے میں تو اس شادی میں بھی تو سارا مسئلہ میری جنات نے خراب کیا میں بھی وہ جنات آتے تھے آپ کی شوہر کی موجود بلکل 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 جنات آتے تھے اور اس کی روپ میں آتے تھے یہ چلا جاتا تھا آفیس اور اس کی روپ میں پھر آتے تھے کمرے میں لیٹ جاتے میں کہتے ہوں نام جبران ہے نا تو میں کہتے ہوں جبران میں جبران کہتے ہوں جبران تم پھر کیوں آگئے توٹ کے بیٹھ کے مجھے دیکھ رہا ہے اس کی آنکھیں بدل گئے میں نے کہا یہ تو جبران نہیں ہے تو جن کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ جو ہے اب جنات سے چھٹکارہ مل جائے گا یا کوشش کی کبھی آپ نے کہ جنات سے آپ میری حالت ایسی ہے کہ جیسے انسان دلدل میں دستا جا رہا ہوتا ہے نا بس اتنی سی رہ گئی ہوں میں ایسی حالت ہے میں کہ کس طرح ان جنات سے میں جان چھڑا ہوں کوئی شادی بھی میری کام ہے انسان کی کوئی غلطی نہیں سارا جو کچھ کر رہا ہے کہہ رہے ایک مولانا ایک ایک مولانا سپیریچل جو میجیشن جو ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خود کہتا ہے انسان کو کس پر جادو کر رہا ہوتا کہ چلاک ہو جائے یہ خود کرواتا ہے کبھی شوہر آئے ہوں اور شوہر نے اس طریقے سے آپ کو جائے کسی کے ساتھ جسمانی تعلق کیا یہ سلسلہ کرتے ہوئے سیکس کرتے ہوئے دیکھا ہو اور ایسا کوئی سلسلہ رہا کہ جس ہوئے سے پہلے نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا نہیں ایسا تو کچھ نہیں موجودگی کا رکھتے تھے نہیں اس کے سامنے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا نہیں نہیں اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ اب کس طریقے سے چھٹکارہ مل سکتا ہے علاج کروا رہی ہیں کیا کروا رہی ہیں ہم نے پینتالیس مولانوں سے علاج کروایا اب میں نے سنا ہے کہ یہ مشہور بہت یوٹیوب پر ڈاکٹر فارو مجھے اس سے علاج کروایا ہے شاید اس سے میرا کچھ ہو سکے کیونکہ وہ بہت کچھ جانتا ہے جنات کے بارے میں اس کو بہت معلوم ہے میں چاہتی ہوں کہ ان سے میرا کونٹیک کروائے اور وہ میرا علاج کریں کیونکہ اور تو میں تھک گئی میری ماں بھی تھک گئی بیچاری وہ تو کنگال ہو گئی اس نے تو سونے کے کڑے تک میرے لیے بیج دیئے علاج کروا کروا گئے دیوہ کا علاج کرتا تھا دیوہ کا تو اس وقت میری نانا نانی زندہ تھے بیچاری ابھی فوتو کا اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے تو وہ مجھے لے کے گئے تو جیسے میں کمرے تک پہنچ گئی نا اس کے گھر کے اندر گئی کمرے تک پہنچ گئی میں اندر جا نہیں رہی تھی میں وہی رک گئی مطلب یہ اتنے ہیوی تھے کہ پانچ چے بندے مجھے جگہ سے نہیں ہلا سکتے تھے جب مجھ پہ آتے تھے یہ جنات تو یہ لوگ پتہ کیا کرتے تھے مجھے جب کہیں علاج کے لے جاتے تھے تو مجھے بتاتے نہیں تھے مجھے رسیوں سے بان کے لے جاتے تھے پانچ چے بندے پکڑ کے وانہ میں کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی تھی پاور ہوتی تھی مجھ میں استغفراللہ میں کہتے ہیں چھوٹی سی انسان ہوں کوئی حیثیت نہیں میری اتنی پاور آتی کہاں سے اپنی مرضی سے سوتی ہیں اپنی مرضی سے جاگتی ہیں کوئی اب زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے میں نے پندرہ سال میں نہیں سوئی پندرہ سال میری ماں ڈاکٹر کو بلا دے تھے مجھے انجکشن لگواتے تھے تب مجھے نیند آتی تھی لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ابھی بھی اس کا دماغ جاگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ ابھی بھی اس کا دماغ جاگ رہا ہے اس کو سکون نہیں ہے اور یہ کیسی زندہ ہے آپ کی بیٹی پندرہ سال سے یہ سوئی نہیں ہے آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا باقاعدہ یہ جو جنات کے تعلق ہے ابھی بھی جو میں سوتی ہوں رات کو نہیں سو سکتی بلکل بھی نہیں سو صبح جب نماز پڑھ کے پھر سوتی پہلے تو میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی تھی کرسٹن ہوتے تھے یہ تین چار پانچ قسم کے لینگویجز بولتے ہیں میں آپ کو سنا ہوں گی لینگویجز کی پیل کیا ہوتا ہے کیا آپ کے کپڑے جو ہے وہ اتارتے ہیں یا کس طریقے سے ہوتا ہے یہ آپ تھوڑا سا بتائیں گی کہ جنات کرتے کیا ہیں کیا آپ کو اندرونی فیل ہوتا ہے کس طریقے سے فیلنگ اندرونی یہی کہ بس مجھے فیل ہوتا ہے کہ کس نے ہاتھ لگا دیا اور جس طریقے سے جو ہے میاں بی بی کے تعلق ہوتا ہے اس طریقے سے تمام ترخیصیں ہو رہی ہوتا ہے بلکل بلکل ریپ ہوتا ہے بلکل ریپ ہوتا ہے اب آپ میں اپنے موں پہ ہاتھ رکھتی ہوں میرے آنسو نکل جاتے ہیں میری سانس واپس نہیں آتی ہے جب تک ان کی حوث پوری نہیں ہوتی مجھے چھوڑتے نہیں ہے ساری ساری رات ہی ہاں اتنا کچھ نہیں کرتا نہیں کچھ نہیں کر سکتی اگر میں کچھ کروں نا تپڑ مارتے اور وہ تپڑ ایسا ہوتا ہے نا جیسے آپ کو کسی نے کرنٹ مارا ہوں چھوڑکارا چاہتی ہیں ہاں میں چاہتی ہوں کہ مجھے چھوڑکارا آخر یہ چیز کیا ہے یہ کیا ہے یہ کس قسم کی جنات ہے ہاں میں جو وہ دیو کا بتا رہی تھی اس دیو نے کہا میں تو دیو کا علاج کرتا ہوں یہ کیا چیز ہے اس کے ساتھ اس کی ساتھ جو جنات ہے اس نے تو میری ہڈیا نچوڑ کے رکھ دی کہ اس کو لے جاؤ کہیں اور میرے پاس نہ لاؤ کتنے مولانوں کا خون کی اُلٹیا کروائی ہے اس جن نے کتنے لوگوں کے ایکسیڈنٹ کروائے اس جن نے ہارڈ اٹیک کروائے میری ماں سے پوچھے آپ کو ڈیٹیل میں سب بتائیں گے آپ کو جو پروف ملے گا نا اس کا پروف صرف مجھے یقین ہے ڈاکٹر فاروق ہی دے سکتا ہے جو بہت پیمس ہے یوٹیوب پر کافی دنیا اس سے علاج کروائے اس کو سارا جنات کا پتہ ہے اب کہاں پر رہ رہی ہیں اور ہمارے چینل کے توسط سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں کیا آپ ہی لیا میں کراچی میں رہ رہی ہوں ٹھیک ہے وہی ویڈین لوز رہ رہی ہوں ٹھیک ہے اور میں بڑی مشکل میں ہوں کیونکہ میرے جو جن ہے وہ رات کو میرے ایکسیس بینٹ پر بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب میرے ایکسیس بینٹ جب بیٹھ جاتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کیا استغفراللہ جتنی گندگی ہو سکے وہ گندگی کرتا ہے ابھی بھی ایکس ایکس ہزبین آجا جاتا ہے نہیں آتا تو نہیں ہے دور ہی رہتا ہے کمرے میں ہی ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں اگر میں ابھی اور کچھ بولوں گی تو پھر میرا دور ہیں آپ ابھی ایکس ہزبین کے ساتھ وہ ہوش میں نہیں ہے جو بھی کرتا میرا جن ان کے گھر میں کرتا ہے آپ کیا چاہتی ہیں کہ اب میں چاہتی ہوں کہ میرا کوئی ایسی مدد کرے کہ مجھے کوئی رہاش جگہ مل جائے رہنے کا سر چھپانے کا میری جگہ مل جائے ٹھیک ہے اور مجھے کوئی ایسا میں بہت کچھ جانتی ہوں جسے میں کام کرنا چاہتی ہوں جوب کرنا چاہتی ہوں اس میں میری ہلپ کرے پڑی لکھی ہیں جی جی میں پڑی لکھی ہوں لیکن میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو انٹر بس یادہ میں نہیں پڑی ہوں کیونکہ چوٹی عمر میں تیرہ سال میری شادی ہوئی اور اتنے سال ہوئے پھر میں نے کچھ پڑایا نہیں کچھ نہیں کیا لیکن مجھے ہنر بہت ہے ہر چیز مجھ آتا ہے کپڑے سینہ کشیدہ کاری کپڑوں کا سلمہ ستارہ بغیرہ بہت کچھ آتا ہے یعنی سے موتیوں کے پرس بنانا یہ لوکٹ بنانا یہ بہت کچھ کرنا آتا ہے سینٹر کھولنا چاہتی ہوں خواہش ہے میری اگر کوئی علاج کروا کے جیسے آپ کا علاج ہو جاتا ہے تو شادی کی خواہش رکھتی ہیں آپ دوبارہ کتی کے تاتھ نئی زندگی مجھے کون ایک سیپ کرے گا اس کے بعد مجھے کون ایک سیپ کرے گا جب اتنی شادیہ ہو گئی اور ابھی عمر بھی ایسی ہے اس کے بعد مجھے کون سیپ کرے گا مجھے کیا یقین ہے جب اتنی شادیہ کامیاب نہیں ہو اس کے بعد کیا ہوگی میں چاہتی ہوں یہ ٹوڑی سی عمر ہے میں اپنے خدمت دین مقوقف کر دوں میری یہ خواہش ہے مایہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھی اور یہ ایک مجبور جو عورت ہے اس کی جو کہانی ہے یہ جنات سے عشقی کہانی ہے مایہ نہیں چاہتی کہ اس ان کے جسم کو چھوا جائے مگر جنات ان کا بچپن سے ریپ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ سیکشوال ایکٹیوٹیز کرتے ہیں پوری پوری رات ان کے ساتھ سیکشوال ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور یہ بے بس ہوتی ہیں تین طلاقیں ان کی صرف جنات کی وجہ سے ہوئی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور ان کے جسم پر حق رکھ سکے مایہ کیا آپ مدد کر سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی رہائش کا اگر بندوبت ہو سکے یہ ہنرمن خاتون ہیں یہ چاہتی ہیں کہ آگے کی زندگی اپنے ہنر سے اور خود کچھ کر کے زندگی گزارے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں یہاں پر ایسی خاتون جن کا علاج ہو سکتا ہے جن مولانا حضرات کا یہ یہ بات کر رہی ہیں تو وہ بھی ان سے رابطہ کریں اور جو لوگ ان کا دینی طریقے سے یہ روحانی طریقے سے اسلامی طریقے سے ان کا جنات کا جو علاج باقاعدہ کروانے میں مدد کر سکتے ہیں وہ بھی رابطہ کر کے ان کی مدد کریں کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کی ایک خاتون ہے اور ان کی مدد کرنا بنتا ہے کیونکہ یہ مشکل میں ہے بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی